بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رہا رہا ازہر ہوں نفرقام شباز شب صاحب اس ملک کے وزیراعظم ہیں چاہے وہ فارم فورٹی سیون پر بنے ہو یا فارم فورٹی فائف پر لیکن وہ آئینی طور پر تو اس وقت وزیراعظم کا کردار اس ملک میں ادا کر رہے ہیں چاہے وہ اسٹیابیشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے ہوں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم ہیں لیکن آج جو اس ملک کے وزیراعظم کی جنگ ہسائی ہوئی ہے جو ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ نرندرہ موڈی جو ہیں ان کو انہوں نے مبارک بات دی اور اس کے بعد ٹویٹر نے انتصال جو کچھ کیا شباز شب صاحب کے ساتھ وہ آج پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے آج سکرین کے پر کچھ آہم ترین کومنٹس جو ہیں وہ چلوا دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک دراہے پر پہنچ چکی ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اڈیالا جیل سے عمران خان صاحب نے آج ایک خط لکھا ہے اس خط کو لکھنے کا فیصلہ ہوا چٹھی لکھی ہے اور طاقت ہو رہا کہ خان صاحب نے آج چھکے چھڑوا کر رکھ دی ہیں دس اس دا مین پوائنٹ کہ آج عمران خان نے اس سیمبشمنٹ کو بند گلی کے اندر دھکیل دیا ہے اور اب ان کے پاس موچ پانے کی جگہ نہیں ہے اور اب اصل مزہ آئے گا اور اب دلچسپ یہ جو کھیل ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے خان صاحب نے یہ خط کس کو لکھا ہے ملک کی سب سے طاقت و ترین شخصیت ہیں جو وزیراعظم کو بلا سکتی ہیں اپنے پاس کیا ہم جو جباب دیں وہ ان کو ناہل بھی کر سکتی ہیں وہ ان کو گھر بھی بھی میرس سکتی ہیں یعنی کہ اس ایسی شخصیت کو خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے یہ تمام طرح ڈیچر داد کے سامنے آج کے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ پاکستان مصبق انواز اس وقت ملک میں آہ لگانے کی سادش کر رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک سادش ہے کہ نون لیک نے آج آرمی شیف کے اوپر حملہ کر دیا ہے یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے یہ تمام طرح ڈیچر داد کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں آنے والے تمام طرح اپڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرکرم سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہی کومنٹس رکھتا ہوں جو میں نے ویڈیو کے سارٹ پر آپ کو بتایا کہ آج نرندرہ موڈی جو وزیراعظم بن گئے ہیں دوبارہ سے بہارت کے ان کو جناب شباہ شیف صاحب نے جو ہے وہ وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کی کہ آج انہوں نے اپنا اوتھ اٹھا لیا ہے تو لہٰذا آپ کو ہم جو ہیں وہ بارک بات پیش کرتے ہیں نرندرہ موڈی جو ہیں وہ ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں کہ تینکیو شباہ شیف صاحب آپ کی نیک تمنہوں کے لئے لیکن وہیں پر کمیونٹی نوٹ بھی لکھا گیا ہے جو وہاں پر کمیونٹی نوٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ کمیونٹی نوٹ کے مطابق شباہ شیف جو ہیں وہ ڈیمکورٹک پروسس سے ملک کے وزیراعظم نہیں بنے وہ جمہوری طور پر ملک کے وزیراعظم نہیں بنے بلکہ وہ اسٹابیشمنٹ کی گوت میں بیٹھ کر رہے ہیں اور ان کی رجیم کو آٹھ فیوری دوہ چوبیس کو پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ اس کمیونٹی نوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جاری وزیراعظم ہے نرندرہ موڈی ٹویٹ کر رہے ہیں اس کی کمیونٹی نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک کے جاری وزیراعظم ہے انہوں نے پاکستان کے انگر ٹویٹر کو بند کیا تاکہ آوازیں بند کی جا سکیں اور اب یہ وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں اسی ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں نرندرہ موڈی کو کنگریٹویشنز کرنے کے لیے ان کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے یہ پاکستان کی حکومت تک کل اوقات ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کو بند کر دیا کہ ان کی مخالقات بازیں ان کو بند کیا جا سکے لیکن یہ وی پی این کا استعمال کر کے وہی شوالشپ اسی پیٹ فارم کو استعمال کر کے نرندرہ موڈی کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ انڈیکلیٹ مارچ اللہ ہے اس میں لکھا گیا یہ پاکستان کی اس وزیراعظم کی کل اوقات ہے کہ فارم فورٹی سیون والے ان کی شکے آ چھوٹے ہوں پوری دنیا کے اندر ان کی جنگ ہستائی ہو رہی ہے چائنا کو دورا کیا پوری پلٹون لے گئے سب سے طاقت و شخصیت ان کے ساتھ موجود تھی چائنی جو ہیں ان کو یہ آپ اعتماد میں نہیں لے سکے چائنا نے پاکستان میں بھی تک ایک ٹھکے کی انویسمنٹ نہیں کی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دوست ممالک آپ سے نراز ہیں صحابیر اب ہمارے ملک میں جناب انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ انبان خان نے محشن کو تباہ کر دیا آپ ہمیں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ انبان خان نے ملک کی اخلاقیت کو تباہ کر دیا آپ نے جناب تران تران کے پٹھو کرنے ٹائٹ ساکر منیر جو ہیں ان جیسے لوگ آپ نے سوشلی میڈیا پر چھوڑ دیا جو لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ انبان خان نے ملک کی اخلاقیت کو تباہ کر دیا ہے سوسائٹی کو پلورائز کر دیا ہے آپ نے خواب مانی کا جیسے کیڑے مقوڑے آپ نے وہ غلیز گند جو ہے وہ یہاں پر گٹر پاکستان کی جوڈیشری میں ڈال دیا اور وہاں پر جا کر وہ جیسے کے سامنے گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں عورتوں کو پھر آپ کہتے ہیں انبان خان نے خلاقیت کو تباہ کر دیا یعنی کہ آپ کا جو آپ کی جو سوچ ہے آپ جناب لوگوں کو اٹھا کر گھروں سے لے کے جاتے تھے آپ کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ جناب انبان خان جو ہے وہ زناکار ہے انبان خان تو پلے بوا ہے انبان خان تو وہ ہے آپ اس کو گالی دے دیں آپ اس کو یہ کریں اس کے گھر کے اوپر بات کریں گندی آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک بیٹروم پر شروع ہوتی ہے بیٹروم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے آپ نہیں ہے ملک چلانے ملک کی سب سے جناب آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں یہ ہے ہمارے ہاتھ میں وہ ہے آپ نے جو غلیز کام اس ملک کے اندر شروع کر دی ہیں یہ اس کا جو ہے وہ کوئی سانی نہیں ہے آر سے پہلے یہ بنگالین ساتھ ہوا تھا انہیں سے کتر کے اندر یہ سورتی حال تھی جب لوگوں گھروں میں گھس رہے تھے آپ ماؤں بہنوں کے پر ہاتھ اٹھا لیتے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کر رہے تھے آج پاکستان کی وہ اس طرح ہوتے حال ہیں یعنی کہ آپ یا تو آپ کہہ دیں نا کہ ہم یہودی ہیں آپ مسلمان ہونے کی ناتے آپ یہ سانے کو اس کر رہے ہیں کہ رسول کی امت کو تباہ کر رہے ہیں آپ اس کے خلال جھنگ لڑ رہے ہیں آپ ہماری قوم کو فتح کر رہے ہیں آپ یہودی کہیں نا کہ آپ یہودی ہیں آپ جناب یہ ملک جب کلمہ کے نام پر نہیں بنا یا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی ہم تصریم کر لیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ کافر ہیں کافر تو پھر وہ مسلمانوں کے پر ظلم کر دیں آپ بھائی مسلمان مسلمان ہو کر آپ نے لوگوں کو جو ہے ان کی ہاتھوں کے ناخن کھینچ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو غدار نہ کیا ہم آپ کے خلاف آواز سے نٹھائیں اور الٹا لوگوں کو جو ہے وہ غدار کہا جا رہے ہیں یہ جناب اس طرح پاکستان کی صورتحال ہے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایک اور چلیں خبر رکھتے ہیں کہ جو احمد فراد کیسٹ ہے جسید محسن افطر کینی صاحب نے اس کا تیریری حکم نمہ جو ہے بجھاری کر دیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے گھر واپسی تک احمد فراد کو لاپتہ قرار دے دیا ہے مگوی کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ریاستی ادارے اپنی مکمل کوشش کے باوجود انہیں بادزیاب کرانے میں ناکام رہے اور جبری کمشوت کی اسلامباد کی علاقے سوئی ہے فرد نہیں پڑھتا کہ مگوی کی صبح سے برامت ہوا ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کرمیل جسٹس کمیلٹی کے آئندہ جراست میں دیریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ اندرد ایسرگردی کی انچارج کو مدعو کریں یہ جناب انہوں نے بڑا سخت قسم کا فیصلہ لے کر دیا ہے کہ آپ آئیں یہاں کرا کے جواب دیں اور یہ چاہیں فتماشی گھا ہے لیکن ایکسپوز تو کر رہی ہے ججز تو ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو عائن اور قانون کے ساتھ جو ہیں وہ جناب کھڑے ہوئے ہیں اب آج ہے کہ امیران خان صاحب نے ایک بڑا اہم ترین جو ہے وہ خاطر لکھا یہ چرتھی جو لکھی ہے انہوں نے طاقتوروں کو چکے چھوٹے ہیں طاقتور میں جب چکے چھوٹے ہیں اور اب اصل گیم شروع ہوئی ہے اب مزہ آئے گا اب اسٹابیشمنٹ جو ہے وہ بند کلی کے اندر پھنس گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ یہ پولٹیکل گینسٹر سو پاکستان کی پولٹیکس سے منس ہو گئے ہیں خان صاحب نے ان کو منس کرتے ہیں پاکستان کی پولٹیکس ہے خواہ ان کی نواز شیف کی بیٹی جو ہیں وہ پنجاد کے اندر بیدرالہ ہیں خواہ جناب اس کا بھائی جو ہے وہ وفاق بھی بس درازم ہیں وہ جو بھی ہیں چلیں لیکن وہ پاکستان کی پولٹیکس میں بنے ہوئے ہیں سیاس سے گرد گھوم رہی ہے اڈیلا جیل کے اندر بیٹھ کر بھی اس سے پورے نظام کو اس نے کابو کیا ہوئے سب اس کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہے تو جناب میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ مار خان صاحب نیت ترامیم کیس میں پیش ہوئے تو اس میں ایک جج صاحب نے کہہ دیا خان صاحب کو خان صاحب جو ہے اگر آپ یہاں پر خطرناک development ہوتی ہے تو ہم آپ سے شکوا کریں گے یعنی کہ دبے لفظ مروں نے کہہ دیا کہ اگر آپ یہ صورتیار جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے اگر آپ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتے پھر اگر جو ہے وہ مارشلہ لگ گیا پھر ہم آپ تر شکوا کریں گے تو ہم آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اب جانے کے ججز کو پتا ہے کہ عمران خان کے پاس حقیقے mandate ہے وہ عوام کا نمائند ہے تو جب وہ آگے نہیں بڑھے گا یا ہم خان سے مذاکرات نہیں کریں گے تو جناب آپ جو ہے وہ وہ کچھ نہیں کے سموک کے اندر کر سکتے خان صاحب حقیقت تحتی طور پر بھی اور عوامی نمائندے بھی ہیں اور mandate بھی ان کے پاس ہے اور پھر چیف جیسی صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ آپ جا کر political power سے مذاکرات کریں اور اس معاملات کو settle down جو ہے وہ کریں اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم پرین کارڈ کھیل دیا پہلے خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو خطر لکھنے کا فیصلہ کیا اسے پہلے خان صاحب آئی میں خطر لکھ چکے ہیں آرمی چیف صاحب وہ جو خطر لکھا وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بہت ساری ویل آخر سے بتا دیا تھا اب جناب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو مذاکرات کے حوالے سے خطر لکھنے کا فیصلہ کر دیا اب یہ چیف جیسیس قاضی عیسہ کے اوپر جو اب اسوالی انشان اٹھنے جا رہا ہے کہ وہ قاضی صاحب جو جناب نیتر عمیم کیس میں کہلے تھے کہ آپ جا کے مذاکرات کریں اب سپریم کورٹ کو خان صاحب نے خطر لکھتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ چیف جیسی صاحب جو میں کہہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتے ہیں بلکہ کھڑے نہیں ہوں گے یہ تو مجھے پاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے پوری قائم کو بتا ہے کہ چیف جیسی صاحب نے جب سے وہ آئے ہیں پیٹکے سے بلے کا نشان واپس لینا ہو ملٹری کوٹس کو بحال کرنا ہو پھر آپ نے جناب چاہے انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ الیکشنز تاریخ نہیں دی تھی آپ سب کے سامنے کیسے الیکشنز کو وہ ڈلیک کی گیا ڈلیک کیا گیا غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو ہے وہ لوگوں گھرنے سے اٹھایا گیا سپریم کورٹ خاموش نہیں ایک آئیس تک موٹس نہیں گیا گیا نو مہی کو پر ایک ابھی تک جوڑی ساتھ کمیشن چیف جسر کی جانب سے نہیں بنایا گیا کیوں نہیں بنایا جارہا سوال بنتا ہے تو جناب اس ساری صورتحال میں خان صاحب نے خط لکھ رہے ہیں جو فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی ادم استقام ختم کرنے کے لیے ہر سنجدہ فریق سے بات کرنے کو تیار ہیں خط ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی ادم استقام ختم کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں عمران خان کو کہنا ہے کہ ہر فور فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی اشتتاز رکھتا ہو اس سے بات کرنے کو تیار ہیں کہ آپ لوگ تو اس کو غدار ثابت کر رہے ہیں آپ لوگوں پر سب سے بڑا مقصد تھا کہ آپ نے خان کو مائنس کرنا چلیں آپ کر لیں مائنس اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے خان کے ساتھ اور عمران خان کے خط کا ضروری مطل موٹ کروا دیا خان صاحب نے اور خان نے مطالبہ کیا جائے گا کہ انتخابات میں منڈیٹ کی بابسی اور نو مائی ڈیڈیشن انکوائیز سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیر ٹرائل کیا جائے نیے طرح امیم کیس سے سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا مشرعہ جو ہے وہ دیا کیا تھا اب عمران خان صاحب کہہ رہے کہ نو مائی کو پر اڈیشن کمیشن بنایا چاہیے ہم ذاکرات کرنے کو تیار ہمارے منڈیٹ واپس کیا جائے ہم ذاکرات کرنے کو تیار اب لٹس دیکھیں چیف جسی صاحب جو ہم کہہ کرتے ہیں کیا وہ یہ پٹیشن جو ان کے پاس پڑھی ہوئیں جو ترخواستیں پڑھی ہیں جو ابھی تک انہوں نے سمات کیلیم کورٹ نہیں کی کیا ان کو وہ سمات کیلیم کورٹ کریں گے خان صاحب نے جب اس وقت ایٹی باہر جلا دی ہے اب یہ چیف جسی صاحب جو ہم کہہ کریں گے اس لائبشمنٹ کو بھی انہوں نے بند گلی کے در پر پسا دیا ہے چیف جسیس کو بھی انہوں نے یہ خاتر لکھا کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے اب دوسری جانب جہاں پر ان کو نظر آ رہا ہے شباشی صاحب کو نواز شیف صاحب کو اور پھر ان کی پوری کابینہ کو کہ اس وقت ان کی حالات نہیں ہیں ملک میں انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے چائنہ نے آپ کو کورا جواب دیت گیا ہے صادی رب نے آپ کو جواب دیت گیا ہے کوئی ملک آپ کو جو ہے وہ تصریم کرنے کو تھیار نہیں ہے نرندرہ موڈی کو انہوں نے جو ہے ویشیز نہیں پھر ٹویٹرن ہوگی یوں کو ماننے کو تھیار ہر لکھا pane ہے ہم دہرکے صاحب ہیں ہم ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم تو کٹ پوتن ہیں یہ اپنی شخص کو تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ سارے بیک اینڈ کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں تو اس وقت خبر میرے پاس یہ ہے کہ اب آگ لگانے کا انہوں نے ایک سلسکہ شروع کر دیا ہے کہ امیان خان صاحب جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو اس تابلشن میں تھوڑا دھیلے ہوئی ہے چلیں مذاکرات کر رہیں چلیں ملک کو درپیز مسائل ہیں ملک کے انویسمنٹ نہیں آ رہے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ آئی ایم ایف کا مغربی موالکہ دوست موالکہ کہ آپ اپنی ملک کے فوریٹکل انڈریچ کو ختم کریں اور پھر آپ یہ کریں کہ جو آپ کی سلسکی قیادمی ہیں جو امیان خان صاحب قیادم ہیں ان کو رہا کریں کہ تمام طرح کیسی کو ختم کیا جائے اور منڈیٹ کو واپس کیا جائے تو اب یہ دب دیکھا ہے نون لکھواروں نے تو انہوں نے جب خوفنا قسم کا پراپاگینڈا کرنا شروع کر دیا اب کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میش سا وہاں پر ایک جہاز اڑا اور اس پر ریلیز امیان خان لکھا ہوا تھا ویڈیوز بھی چلیں اور وہ فیک نہیں تھا لوگوں نے بیانیاں بنانا شروع کیا نون لکھواروں نے کہ وہ فیک تھا لیکن آپ کو پتا کہ پیٹلیک کی سلسکی میڈیا ٹیم جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر پراپاگینڈا کو اڑا کر مارا دیتی ہے اور انہوں نے ویڈیوز جو ہے وہ لگانا شروع کر دی جب جہاز وہاں پر اڑا تھا تو ریلیز امیان خان جو ہے وہ لکھا ہوا تھا تو ازبا بخاری صاحب نے ٹیویٹ کر دیا بغیر پڑے اور انہوں نے جو ہے وہ ایڈیٹی تصویریں جو ہے وہاں پر لگانا شروع کر دی حافظ جیتون کے رکھو لتیشنیز کمی یعنی گھڑی چوڑ حافظ جیتون کے رکھو یہ پوئنٹ آپ نے اس پر غور کرنا ہے انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کونسا بینر کل لہرائے گیا تو سوچا پوچھ لوں حافظ جیتون کے رکھو یعنی کہ جناب عزبا بخاری کا ٹویٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے حافظ جیتون کے رکھو یہ بدر اطلاع ہے پنجاب کی اور ان کا تردہ عمل دیکھیں کہ یہ فیک نیوز بھی پھلا رہی ہیں ایک جناب پنجاب کی بدر اطلاع اور اوپر سے وہ فیک نیوز پھلا رہی ہیں اور حافظ جی کی تحضیق بھی کر رہی ہیں لہٰذا پنجاب میں جو حد تک غزت کا قانون پہلے پاس کیا گیا ہے اس کا پہلا بہترین کیس تو حضبا مخاری کے اوپر بنت ہے اور مینڈ کے اوپر بنت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جنرل حاصل ملی صاحب کی تحضیق کر دی ہے حافظ جی کی تحضیق کر دی ہے کہ حافظ جی تو ان کے رکھو جو ملک میں ہو رہے ہیں وہ حافظ جی کر رہے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہتی ہے نا کہ ایک ملکی پنجاب کی حکومت کی اطلاعات وہ جناب پروفاغنڈا بھی کر رہی ہیں ٹیک نوز بھی پلا رہی ہیں اور انہوں نے حد تک غزت کی ہے جناب جنرل حاصل ملی صاحب کی تو پہلا کیس تو ان کو پر ساتھ پہلے بنائیں ان کو اٹالٹ کائیں ان کو جیل کمیر ڈالیں اور پھر دیکھتے ہیں کہنا باگے ہم کیا کرتے ہیں اب تک لیتا ہی اپنا خیال لکی اوسنگا بنا سوئی ہیں اگر خیال لکھنا 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 پاکستان سندھا پاک